سو ہلو ایرون ویڈیو فرنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈاٹا کا ورگی کرن آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم ورگی کرن کی وشہستاؤں کے بارے میں جانیں گے یہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے تو اس لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ووچ کریے گا بلکل بھی اسکپ مت کریے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر جرور کریے گا جس سے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کال پلٹ کر دیجئے گا جس سے کہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹس مل سکے فرنس آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سپورٹ کریے بکاوز چینل کو آپ سبھی کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو فرنس شیلے بینہ کسی دری کے بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور اور جانتے ہیں اس کے وشے میں فرنس پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈاٹا کا ورگی کرن کے وشے میں جانا تھا جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ڈاٹا کا ورگی کرن کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا پریبھاشہ ہوتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ایک اچھا ورگی کرن کس پریکار سے کیا جاتا ہے اس میں کون کون سے گن پائے جاتے ہیں ایک اچھے ورگی کرن میں کئی وشے ستائے پائی جاتی ہے جس میں سے ہی ایک ہے ورگی کرن کا اسپسٹ ہونا کیونکہ ورگی کرن کا ادیش یا آکڑوں کو بیوستیت کرنا ہوتا ہے جس سے کہ ہم اسے ارث پون نشکرش نکال سکے تتھا انہیں دوسروں کو سمجھنے یوگ کی بنایا جا سکے اس لیے اس کی سب سے پہلی وشہستہ یہی ہوتی ہے کہ یہ اسپسٹ ہو جس سے کہ یہ دوسروں کو آسانی سے سمجھ میں آئے سرل شبدوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس بھی شریعنی یا پھر ورگ میں آکڑوں کا بھی بھاجن کر رہے ہیں وہ ایک دم اسپسٹ ہو ایسے ہو جنہیں نہ کیول ہم سرلتہ سے سمجھ پائیں بلکہ اگر کوئی دوسرا ویکتی بھی انہیں دیکھے تو اسے سرلتہ پور وقت سمجھ سکے نہ کیول اتنا بلکہ ورگی کرن کرتے سمجھ اس بات کا بھی پورا پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ الگ الگ ورگ ایک دوسرے سے بلکل الگ ہوں ببین ورگوں کی اسپسٹتہ کے ساتھ ساتھ ورگ اتوہ شریعنیوں بھی پورنتیا ایک دوسرے سے الگ الگ ہونی چاہیے کہنے کا مطلب یہاں ہے کہ ہر ایک ورگ کا نردھارن ان کی الگ الگ وشہستہوں کے آدھار پر کیا جانا چاہیے جس سے کی ورگی کرن کرتے سمجھ ایک وستو کو ہم ایک ہی ورگ یا پھر شیڑی میں رکھ سکیں نہ کیول اتنا بلکہ ورگی کرن کرتے سمجھ ہمیں اس بات کا بھی پورا پورا دھیان رکھنا چاہیے کہ ورگی کرن کا آدھار ایک ہی ہو ویسے تو ورگی کرن انیک آدھاروں کے آدھار پر کیا جا سکتا ہے لیکن وہاں ورگی کرن ایک اچھا ورگی کرن کہلاتا ہے جو کی ایک ہی نیم پر آدھاریت ہو فور اگزامپل اگر ہمیں کسی ککشا کے چھاتروں کا ورگی کرن کرنا ہو تو اس کے کئی آدھار ہیں جیسے کی ان کا ورگی کرن ہم آیو کے آدھار پر بھی کر سکتے ہیں لنک کے بھی آدھار پر کر سکتے ہیں ان کی بھار اچھائی یا پھر ان کی سکشا کے آدھار پر بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک سمجھ پر ان میں سے کسی ایک کے ہی آدھار پر ان کا ورگی کرن کیا جانا چاہیے چاہے آیو کے آدھار پر کریں یا فیلنگ کے آدھار پر کریں یا بھار کے آدھار پر کریں کسی بھی ایک کے آدھار پر ہی چھاتروں کا ورگی کرن کرنا چاہیے نہ کیول اتنا بلکہ ایک اچھا ورگی کرن وہی ورگی کرن کہلاتا ہے جس میں استھائیت وہ ہوتا ہے کیونکہ اگر اس میں استھائیت وہ نہیں ہوگا کہنے کا مطلب یہاں ہے کہ ورگی کرن کرتے سمجھ اگر کبھی کسی ایک آدھار پر تو کبھی دوسرے آدھار پر ورگی کرن کیا گیا ہوگا تو تتھیوں کی تلنا سمبھب نہیں ہو پائے گی ورگی کرن میں ورگی کرن کی شیڑیاں آکڑوں کی وزتا تتھا سنکھیا ایوام ورگ وزتار کو سامنے رکھ کر نشچت کیا جانا چاہیے نہ کول اتنا بلکہ ورگوں اور شیڑیوں کی سنکھیا کے ساتھ ورگوں میں ویبھاجت اکائیوں کی سنکھیا کا بھی دھیان رکھنا چاہیے جس سے کی ایسا نہ ہو کہ دو ورگوں میں سے کسی ایک ورگ میں تو 95% اکائیاں آ جائیں اور دوسرے ورگ میں کیول 5% ہی رہیں کیونکہ اس پرکار کا ورگی کرن ادھک سہایک نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ورگی کرن کرتے سمائے ان باتوں کا دھیان رکھنا بہت ہی زیادہ آوشک ہوتا ہے ورگی کرن کی ایک انی پرمک وشیستہ یہاں بھی ہے کہ ورگی کرن نیشیش ہونا چاہیے کہنے کا مطلب یہاں ہے کہ ورگی کرن کرتے سمائے کیوں بھی اکائی ایسی نہیں بچنی چاہیے جسے کسی نہ کسی شیڑی میں نہ رکھا گیا ہو ہر ایک اکائی کو ورگی کرن کرتے سمائے کسی نہ کسی شیڑی میں رکھنا انیواری ہے ایک اچھے ورگی کرن کی ایک پرمک وشیستہ یہاں بھی ہے کہ ورگی کرن میں استھائیتو کے ساتھ ساتھ پریورتن شیلتہ کا بھی گن ہونا چاہیے جسے کی اگر اسے نئی پریستیوں میں لاغو کیا جائے تو یا سرالتہ سے انکولن کر سکے واسطہوں میں تو کوئی بھی ورگی کرن آج کے پریورتن شیل یوگ میں ہمیشہ کے لیے استھائی نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس میں تھوڑا بہت لچیلا پن ہونا بہت ہی زیادہ آوشک ہے تو فرنس یہ تھی جانکاری ورگی کرن کی وشیستہوں کے وشیہ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو میں دیگئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو میں دیگئی جانکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں فرنس نیکسٹ ویڈیو میں ہم ورگی کرن کے ادیشیوں کے بارے میں جانیں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو اس لئے ویڈیو کو دیکھنا بلکل بھی مت بھولئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک چھوٹی سیرکویسٹ کرنا چاہوں گی چینل کو سپورٹ کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پلیٹ کر دیجئے گا جس سے کہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹس مل سکے تو فرنس آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ